بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کی معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر تین سو انجاس ملاحظہ فرمائیں لگتا ہے ملک صاحب کے کمانڈوز واپس آگئے اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے حرکت کرتا گیٹ پر موجود گاڑی کا حارن صبح کی خاموش اور پرسکون فضا میں ارتاش پیدا کرنے لگا گولی چلنے کی آواز کے ساتھ بیرے کانوں میں لالا کی کرا عمیز چیخ بھی سنائی تھی میں پریشان نظروں سے پلٹی کیا دیکھتی ہوں لالا اپنے خون علون خات کو تھامے ہوئے کرا رہی تھی بس طول اس کے ہاں سے گولی لگتے ہی کہیں دور جا پڑا تھا اور میں بھی سمبلنے بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک تاریکی کے عورت سے جاند ہیولوں نے شکاری کتوں کی طرح ہمیں گھیر لیا دھندلی روشنی کے باوجود میں ان لوگوں کو پہچان گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے چیروں کے نقوش انوز بیرے اور لالا کے ذہن سے مہو نہیں ہوئے تھے یہ کل پانچ افراد تھے پھوٹا خان اور اس کے چار ہواری کیونکہ سر دس میری ان سے کوئی تسل نہ تھی اس لیے وہ پانچوں بڑی زہریلی نظروں سے لالا کو گھو رہے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں دبیوی گنوں کا روح اس کی طرف کر رکھا تھا لالا کی پسٹول والے ہاتھ پر انہی میں سے کسی ایک نے گولی چلائی تھی لالا خبردار کوئی غلط ارکت کی تو ورنہ گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا پھوٹا خان نے غوراتی ہوئی آواز میں لالا سے کہا لالا کی چیرے سے عذیت کی آثار یک لخت ختم ہو کر کہہربار تاثرات میں بتل گئے اور وہ مغلوب ہونے کے باوجود پھوٹا خان کو زخمی نظروں سے گورتی ہوئی ناغن کی طرح پھنکاری پھوٹا خان تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو یا مت بولو کہ تمہارا بیٹا میرے قبض میں ہے پھوٹا خان اس کی بات پر ہتے سے اکھڑ گیا اور آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا میں تیرا خون پی جاؤں گا اگر میرے بچے کا تم لوگوں نے بال بھی بیکا کیا تو یہ کہہ کر اس نے فوراں لالا کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور اسے جھٹکا دیتے ہوئے دوبارہ کہہ رالود لہج میں بولا بتا تو نے میرے بچے کو کہاں چھپا رکھا ہے بول ورنہ ادھر ہی تیرا برا عشر کر ڈالوں گا بگر لالا جواباً بدستور اسے شولہ فشان نظروں سے گھورتی رہی اس کی زہریلی خموشی پر پھوٹا خان ایک بر پھر غصے سے گھول اٹھا اور پسٹول کی سیاہ نال اس کی کنپٹی سے لگا دی اس کی زہریلی خموشی پر پھوٹا خان ایک بر پھر غصے سے کھول اٹھا اور پسٹول کی سیاہ نال اس کی کنپٹی سے لگا دی بتاتی ہے یہ ابھی تیرا بیجا پار کر ڈالوں اس کی زہر آلود اور انتقامی دمکی پر لالا کے ساملے چیرے پر بڑی خوفناک تاثرات ابرے وہ بلا خوف بھولی پھوٹا خان اگر تم نے میرا قصہ پاک کر ڈالا تو تیرا بیٹا کبھی زندہ نہیں بچے گا کیونکہ میری زندگی تیرے بیٹے کی زمانت ہے اس کے بے پروال ہے جیسے پوٹا خان پیسنے لگا پھر جیسے زی چوکر بولا چل پھر ہمیں وہاں لے چل جیدر تم نے میرے بیٹے کو یرگمال بنا رکھا ہے ہرگز نہیں لالا بلا خوف قطیہ سے انکار کرتے ہوئے بھولی اس طرح تم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہو سکتے تمہیں پہلے والے معاہدے پر قائم رہنا پڑے گا اور مجھے کونجا سمیہ یہاں سے جانے دیا جائے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری اس غلطی کو ماف کر دوں گی لالا کی بات سن کر پوٹا خان ایک بار پھر چراغ پا ہو گیا اور اس نے بے دردی سے لالا کی تھپڑوں گنسوں اور لاتوں سے توازے کرنی شروع کر دی لالا بہرحال ایک عورت تھی تنو مند پوٹا خان کے قیامت خیض اور بیرہ مکوں اور لاتوں نے لالا کو چیخنے چلانے پر مجبور کر ڈالا وہ بولا بتا مانتی ہے ہماری بات یا باری باری ہم پانچوں تیرا مو کالا کریں پوٹا خان نے ذرا رکھتے ہوئے خامتی عوال میں غرہ کر کہا میں نے دیکھا لالا بری طرح مضروب ہو چکی تھی پوٹا خان کے تھپڑوں اور مکوں نے اس کے چیرے کی حالت بگاڑ کر رکھتی تھی اس کے چیرے پر بڑے بڑے ندیل اوبر آئے تھے ہنٹو اور ناک سے خون کی پتلی لکیر جاری ہو گئی تھی اور وہ زمین پر پڑی بری طرح کرانے کی انداز میں خام رہی تھی میں ایک طرف خاموش کھڑی لالا کی یہ درگت بنتے دیکھ رہی تھی تب ہی پوٹا خان نے اپنے دو اہواریوں کو اشارہ کیا وہ اس کا اشارہ سمجھ کر فوراں آگے بڑے اور لالا کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا لالا کا زخم علود چیرہ خراشوں سے سرخ تھا بگر مجھے اس پر بلکل ترست نہیں آ رہا تھا پوٹا خان اپنے ایک ہاتھ کے پنجے سے اس کے گال دبوچ کر زہریلے لہجے میں گھر رہایا کیا کہتی گئے اب بول لالا زخمی ناغن کی طرح اسے خونی نگاہوں سے گھرنے لگی پوٹا خان نے اس کا چیرہ جٹک کر اپنے چاروں خواریوں سے کہا اڑے یہ ایسے نہیں مانے گی تم لوگ ذرا اس کو اپنے انداز میں سمجھاؤ اس کی ہواری جاریانہ انداز میں لالا کی طرف بڑھے تب ہی لالا گویا اتھیار ڈالتے ہوئے بولی ٹھہرو میں چلنے کو تیار ہوں اس کی بات پر پوٹا خان نے اپنے ہواریوں کو خات کے اشارے سے روک دیا پھر لالا کو گورتے ہوئے بولا اگر تُو نے ہمارے ساتھ ذرا بھی دھوکھا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں اپنا بچہ تو ڈونڈ ہی لوں گا مگر تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری روح بھی مجھ سے پناہ مانگے گی چل آگے بھڑ یہ کہہ کر پوٹا خان نے اسے آگے کی طرف دکھیلا لالا خاموشی سے آگے بڑھنے لگی پوٹا خان نے مجھے اپنے چاروں ہواریوں کے گیرے میں دے دیا تھا اب ہم سب لالا کے اقم میں چلنے لگے رات کا اسرار بھرا سناٹا میرے عصاب چٹھا رہا تھا مجھے ایک بار پھر پرشان کن گبرات نے آن لیا پوٹا خان اور اس کے ہواریوں کے سر پر اس وقت خون سوار تھا اگر یہ پانچوں خون خوار بیڑیوں کی توجہ لالاں پر مرکوز تھی مگر وہ میری طرف سے بھی غافل نہ تھے میں یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا بھی کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو یہ لوگ مجھ سے ذرا برابر بھی ریائت نہیں کریں گے اس لئے میں موجودہ حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتے ہوئے سرے دست کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو انہیں مشتعل کر ڈالتا تاہم میرا دل کہہ رہا تھا کہ لالاں اور پھوٹا خان کے درمیان ہونے والی متوقع خون ریز جنگ ہو سکتا میرے لیے فرار کا باعث بن جائے چنانچہ میں بدصور کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھی دل و دماغ بری طرح کھول رہے تھے میرے ذہن رساو میں ایک بات یہ بھی آئی کہ پھوٹا خان نے شاید جلد بادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لالاں پر غلط وقت پر خار ڈالا تھا جو خود اس کے بیٹے مراد علی کی جان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا میرے مطاعت خیال کے مطابق پھوٹا خان کو اپنے چاروں خواریوں سمیت پہلے خاموشی کے ساتھ لالاں کا تاقب کرنا چاہیے تھا اور لالاں کے اصل ٹھکانے تک پہنچتے ہی اس پر ہارڈ ڈالتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس طرح قبل از وقت لالاں کو کابو کرنے سے وہ نے بٹکا بھی سکتی تھی جس کا مجھے سو فیصد یقین تھا کیونکہ اس جان لیوہ حقیقت کا لالاں اور اس کے منگیتر کوڑل کو بھی باہوبی ادراک ہوگا کہ اگر ایک بار پھوٹا خان کو اس کا بیٹا بل گیا تو وہ ان دونوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا بیرال ہندیشناک اور وسوسہ انگیز لمحات میں خمارہ پیدل سفر چاری تھا پھوٹا خان کے پوچھنے پر لالاں اسے یہی بتایا تھا کہ اس کا بچہ مراد علی اس کے منگیتر کوڑل کے قبضے میں ہے اور وہ مقام یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا جہاں کوڑل نے مراد علی کو یرگمال بنا رکھا تھا وہ ایک جنگلی علاقہ تھا جس کے آغاز میں بٹی کے اونچے نیچے ٹیلے بنے ہوئے تھے حالانکہ پھوٹا خان کے پاس جیپ بھی تھی مگر اس نے شاید کچھ سوچ کری جیپ کے بجائے پیدل سفر کو ترجیح دیتی ہم سب خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے جنگل کی قریب پہنچتی پوٹا خان نے گمبیر لہجے میں لالاں سے پوچھا لالاں میں ایک بار پھر تم کو آگاہ کر رہا ہوں ہم سے کسی بھی قسم کی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو بلا تاخیر تمہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گا اتنا گے کر وہ ذرا تھما پھر لالاں کی بدصور بھیدوں بری خاموشی پر دوبارہ بولا اب تو ہمیں بتائے گی کہ ہم کس راستیس جنگل میں داخل ہوں کہ ہمارا مطلوبہ علاقہ وہاں سے نزدیک پڑے اس بار اس کی بات پر لالاں کے قدم رک گئے وہ چند ثانی ایک کچھ سوچنے کے انداز میں کھڑی رہی پھر اس نے دائیں طرف یعنی جنگل کے متوادی چلنا شروع کر دیا جنگل کے قریب پہنچنے پر بینے محسوس کیا کہ پوٹا خان سمیت اس کے چاروں مسلح ہواری الڑٹ ہو گئے تھے پھر اچانے کہ ایک مقام پر لالاں نے جنگل کی طرف اپنا روخ موڑا تو یکا یک پھوٹا خان کے دو ہواری اس کے دائیں بائے ہو کر چوکنہ انداز میں چلنے لگے میرے دل کی دھڑکنیں فضو اتر ہونے لگی کسی بھی لمحے کچھ ہو جانے کا تصور میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا اب ہم لالاں سمیت جنگل میں داخل ہو چکے تھے پھورا جنگل سائن سائن کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا پھوٹا خان نے اپنے دو ہواریوں کو چند ہدایت دے کر انہیں دو مختلف سمتوں میں سامنے ٹیلوں کی طرف روانہ کر دیا ایسے میں میں نے کرنا کیوں سے لالاں کے خاموش چیرے کی طرف دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ اس کے چیرے پر دور دور تک کسی فکر یا پریشانی کا شائبہ تک نہ تھا شکست خوردگی کی ایک ذرا سے بھی رمک وہاں موجود نہ تھی اسی یہ اسرار بری غیر متوقع و بے نیازی اس کے کسی اچانک گل کھلانے کا پتہ دے رہی تھی بہر طور اپنے ان دو ہواریوں کو روانہ کرنے کے ذرا ہی دیر بعد پھوٹا خان نے ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دیا اب اس کے باقی دونوں ہواریوں نے خصبے معمول دائیں بائیں سے مجھے گیر رکھا تھا جبکہ خود پھوٹا خان لالا کی پوش سے اپنا پسٹول لگائے ہمارے پیچھے چل رہا تھا اب سامنے جا بجا چھوٹے بڑے مٹی کے تودے نماغ قدرتی ٹیلوں ٹیبوں کے خاکے واضح ہونے لگے تھے ان کے قریب پہنچتے ہی لالا نے ٹیلوں کے متوادی ایک طرف ہو کر چلنا شروع کر دیا بلکل اسیے بیرے لیے بڑے سنسری خیز لمحات تھے اب کسی بی لمحے آساب شکن خالات کا شکن جا جیسے ہمیں جکڑنے والا تھا آئندہ کے کسی بھی متوقع اور خون ریز خالات میں خود میری جان کو بھی خطرہ درپیش ہو سکتا تھا دھم بہود اور تاریخ ماحول میں اس قدر خولناک سناٹا تاری تھا کہ پتہ کھڑکا اور دل دھڑکا والا معاملہ تھا پھر ایک مقام پر جان دو نسبتا بلان ٹیلے شانہ بشانہ دکھائی دے رہے تھے لالا ان کے درمیانی اور بل کھاتے درار دھما راستے کے آغاز میں روک گئی پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کا بومپوسہ بنا کر پکارنے کے انداز میں زور سے اپنے ساتھی کوڑل کو آواز دی ایسا اس نے پوٹا خان کی درشت مگر سرگوشیانہ ہدایت پر کیا تھا لالا کے کوڑل پکارنے کی آواز خاصی دور تک گونٹی چلی گئی میرا پریشان دل کنپٹیوں پر دھڑکنے لگا آواز کی باز گشت چند ثانی لکورے لینے کے بعد مادوم ہوگی لالا نے دوسری بار پھر کوڑل کو پکارا رات کے سناٹے میں لالا کی آواز خنجر کی طرح پیغست ہوتی چلی گئی وگر پھر بھی جواباً خاموشی چھائی رہی پوٹا خان کے چیرے پر تیش اور پریشانی کے تاثرات مزید گہرے ہونے لگے اچانک تیلوں کی طرف سے ذرا دور گونیوں کی بیانک تر تر آر سنائی دی ہم سب بوری طرح چونک پڑے میرا دل تیزی کے ساتھ تھڑکن لگا گونیوں کی تر تر آر کی آواز یکتم مادوم ہوگی تھی جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ اچانک فائرنگ ابھی شک طرفہ تھی مگر پھر دوسرے ہیل میں دوبارہ گونیوں کی تر تر آر ٹوبڑی مجھے البتہ اندازہ نہ ہو سکا لیکن شاید پوٹا خان اس کے ہواریوں کو دوسری بار ہونے والی فائرنگ سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ یہ جوابی فائرنگ تھی اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ پوٹا خان کی ان دونوں خواریوں اور کوڑل کے بیچ تھن گئی تھی لیکن میں نے دیکھا کہ پوٹا خان بری طرح پریشان اور فکر مند نظر آنے لگا تھا ان حالات میں اس کا یک دم پریشان اور بے چین ہو جانا پرمانی تھا کیونکہ ابھی تھوڑ دیر پہلے ہونے والی دو طرفہ انداز کی فائرنگ سے پتا چلتا تھا کیونکہ ابھی تھوڑ دیر ہونے والی دو طرفہ انداز کی فائرنگ سے پتا چلتا تھا کہ کوڑل کو معاملے کی خطرناکی کا اندازہ ہو چکا تھا اور وہ یقیناً تیش میں آ کر براد علی کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتا تھا ایسا پہلی بار ہوا کہ اب بداتے خود مجھے بھی پھوٹا خان کے اس معصوم بچے کی جان کی فکر لاحق ہونے لگی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ معصوم بیچارہ بہرحال بے گناہ تھا اور میں بھی یہ خرگی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کے کردوتوں کی بیٹ چڑ جائے پھوٹا خان کی حالت پتلی ہونے لگی وہ شدید مضطریب نظر آنے لگا لانا کی چیرے پر البتہ بیدوں بری گہری سنجیدگی کھلائی تھی لگتا ہے سائن بکش اور سوڈل نے کام بگاڑ دیا ہے مان پھوٹا خان کی پور تفکر آواز ابری حالانکہ میں نے ان دونوں کو سمجھایا بھی تھا کہ اگر کوڑل انہیں نظر آ بھی جائے تو اس پر ہارڈ ڈالے بغیر ایک ادھر ہی اس کی ٹو لگائے اور دوسرا فوراں ادھر آ کر مجھے خبر کرے مگر اب وہ دانت پیس کر اپنی مٹھیاں بینچنے لگا سائن بکش اور سوڈل یقین ان کے دو ہواریوں کے نام تھے جنہیں ذرا دیر پہلے ہی پھوٹا خان کے کوڑل کی ٹو لینے کے لیے ٹیلوں کی طرف روانہ کیا تھا سائن میرا خیال ہے آپ اور بچل ادھر ہی روکو میں آگے جا کر دیکھتا ہوں پھوٹا خان کو سخت متفکر پا کر اس کے ایک کاریندے نے پر جوش ہو کر کہا تو پھوٹا خان کی اس کی بات جیسے سنی ان سنی کرتے ہوئے لالاں سے درشت لہرے میں پوچھا تیرا وہ یار یہاں سے کتنے فاصلے پر موجود ہے مجھے لگتا ہے اسے گڑھ بڑھ کا احساس ہو گیا ہے جوابن لالا نے گو مگو لیجے میں کہا حالانکہ اس نے پھوٹا خان کا سوال گول کر دیا تھا وہ دوبارہ بلا تعویق پھوٹا خان کو تجویز دیتے ہوئے بولی پھوٹا خان تمہارے ان دونوں ساتھی انہیں جوش میں آ کر جلد بازی سے کام بگاڑ دیا ہے اس طرح تمہارے بچے کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ کوڑل کو اب تک یہ معلوم نہیں کہ میں اس سکت تمہارے رحم و کرم پھرو اگر تم احجادت دو تو خود جا کر اپنے ساتھی سے بات کروں پھوٹا خان اس کی بات پر بمشکل اپنے غید و غضب کو دباتے ہوئے پھنکار کر بولا نہیں تمہیں ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا چلو آگے بڑھو یہ کہہ کر اس نے لالا کو آگے دکیلا اور وہ خود اس کے اکم میں پسٹول تانے چلنے لگا چنانچہ مجھے بھی ساتھ کھڑے اس کے دونوں ہواریوں نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا ہم سب چیہروں پر سنسری خیز خاموشی تاریخ یہ آگے بڑھ رہے تھے تھیلوں کے درمیان بنی یہ گزرگاہ بل کھاتی آگے بڑھ رہی تھی دفتن سناٹے میں ایک بار پھر گوریوں کی خوفناک تر تر آٹ ابری اس بار یہ آواز خاصی قریب سے سنائی دی تھی لگتا تھا ہم جائے وکوہ کے خاصے قریب پہنچ چکے تھے مگر اس بار پھوٹا خان کے قدم نہیں روکے وہ بدصور لالا کے اکم میں اسے گاہے بگاہے آگے دکیلتا ہوا چلا جا رہا تھا پھر دل متواتر بھری طرح دڑکے جا رہا تھا پھر اچانک ہمیں سامنے نسبتاً ایک کم بلند ٹیلے کی دونان پر ایک سایہ دکھائی دیا اسے دیکھ کر ہم سب ٹھٹھے کر روک گئے اس نے بھی شاید ہمیں دیکھ لیا تھا اور اب وہ تیزی کے ساتھ مذکورہ ٹیلے کی دونان سے نیچے اتر رہا تھا وہ خاصا زخمی معلوم ہو رہا تھا وہ دونان سے تقریباً لڑکڑاتا ہوا سیدھا راہ گزر میں این پھوٹا خان اور لالاں کے قدموں میں آگیرا اس کا وجود خاصا زخمی دکھائی دے رہا تھا اسے شاید گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا پھوٹا خان اور اس کا ایک عواری فوراً اس کی طرف لپکے اڑے سوڈل بابا کیا ہوا تجھے سائن بخش کی طرح ہے پھوٹا خان نے اس کے ذرا قریب پہنچ کر کھڑے کھڑے اس سے پوچھا سوڈل نامی زخمی شخص بری طرح نڈحال تھا وہ کھنچی کھنچی سیسان سے لے رہا تھا بے اور دوسرا عواری بھی ذرا آگے بڑھائے پھوٹا خان اپنے زخمی عواری کے قریب اکڑوں بیٹھ کر اسے گویا جنجوڑ کر دوبارہ بولا اڑے کچھ بول تو صحیح کیا ہوا ہے تجھے سائن بخش مر چکا ہے کوڑل مجھے زخمی کار ڈالا زخمی سوڈل نے بمشکل ٹوٹے پوٹے الفاظ میں بتایا اور پھر اس کا سارے ایک طرف کو ڈھلکیا یہ کیسا لمحہ تھا کہ ہم سب بھی چند ثانی کے لیے لالا سے غافل ہو چکے تھے اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کی وہ کافی دیر سے منتظر بھی تھی ہم جو کہ اس وقت راہ گزر کے ایک موڑ والے حصے پر کھڑے تھے لہذا لالا نے کسی چھلاوے کی طرح اپنی جگہ سے حرکت کی اور راہ گزر کے موڑ کے اکم میں تیزی سے غائب ہو گئی پھوٹا خان کا وہ ہواری جو میرے ساتھ چپکا کھڑا تھا اس کی البتہ لالا پر ندر پڑ چکی تھی اور اس نے بھی اپنی سی پھورتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لالا پر اپنی گن سیدھی کرنی چاہی تھی مگر وہ اس سے پہلی ٹیلے کے اکم میں غائب ہو چکی تھی اس لیے اسے لالا پر فائر کرنے کا موقع تو نہ مل سکا البتہ اس نے جوش میں آ کر تیزی سے حرکت کی اور لالا کے اکم میں دوڑ گیا پھوٹا خان اور اس کا بچل نامی خواری سوڈل کے قریب سے فورا مزدربانہ انداز میں اٹھ کر کھڑے ہوئے ادھر لالا کی جرات رندانہ نے بیری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو خوبی جیسے پارہ بننے کی ترقیب دی اور میرے جی میں بھی اس موقع سے فیل فور فائدہ اٹھانے کی تمنہ جاگ اٹھی لیکن پھوٹا خان نے غرات امیز آواز میں بچل کو مجھ پر نظر رکھنے کی خدایت دے کر خود تیزی سے آگے بڑھ کر موڑ کی دوسری طرف غائب ہو گیا بچل نے فورا مجھ پر اپنی رائیفل تان لی بگر بے محسوس کر رہی تھی کہ اپنے سوڈل اور سائن بخش دامی دونوں ساتھیوں کی عبرتناک موت نے اسے خاصا فکر مند اور پریشان کر دیا تھا اور اس پر مزید ان کا شکار لانا بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلی تھی یہی سبب تھا کہ بچل کے چیرے پر اس بار درشتگی یا کرختگی کی بجائے رنجیدگی نظر آ رہی تھی میرا دل بھی اب خون کی بجائے فرار گیرا کا منتظر تھا دفتن جیسے مجھے اپنی سماعتوں کے بلکل قریب کھولیوں کی تردرار سنائی تھی بہی اختیار میرے ہلک سے چیخ نکل کی مجھ پر رائفل تانے کھڑا بچل تیورا کر گیرا ایک لمحے کو تو میری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا اور کیسے ہوا تھا بگر میں ایسے ہچانے کو غیر متوقع خالات کی عادی ہو چکی تھی اور بخلانے یا ڈرنے کی بجائے میں ایک آئے کی اپنے حواظ پر کابو پانے کی بھی صلاحیت رکھتی تھی چنانچہ جیسے ہی میں نے سامنے گن تانے پہاڑ کی طرح کھڑے بچل کو سرما بنتے زمین پر ڈیر ہوتے دیکھا تو فوراں میری نگائیں فائرنگ کی سمت میں اٹھ گئی یہ میرے بائیں جانب ٹیلے کی وہ اونچی سمت تھی جدر سے اٹسوڈل زخموں سے چور ہو کر لڑکڑاتا ہوا دکھائی دیا تھا اب بین اس سمت پر مجھے ایک انسانی ہیولہ ہاتھ میں گن پکڑے دکھائی دیا میرے وجود میں ہیکائی کی ازدراری جنبش ابری اور جوش کی ایک جاریانہ لہر بجلی کی طرح بیری رگوں میں سرائیت کرتی چلی کی تھب میں ایک لمہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے بلکل قریب ساکت پڑے بچل کی لاش پر جبٹی اور اس کے مردہ وجود کے قریب پڑی رائیفل اچھک لی اور پشت کے بال لیٹے لیٹے ذرا کروٹ بدل کر ٹیلے کی چوٹی پر کھڑے اس پریسرار ہیولے پر ایک بریسٹ فائر کر دیا ٹیلے پر گردوں خوبار کا طوفان اٹھا اور پھر اپنے نشانے کی تسلی کیے بغیر مخالف سمت کی طرف دوڑ دکھا دی حقلیلہ میں مذکورہ ٹیلے کی سمت سے بریسٹ چلنے کی گھن گرج سنائی تھی وگر اس وقت تک میں بلکھاتی راہ گزر کے بورڈ کی اوٹ میں چلے گئی تھی یہاں پہنچ کر میرے جی میں جانے کیسی مہم جوئی سمائی کہ میں ایک ٹیلے کی آر سے چپک کر بیٹی رہی اس وقت میرے رگو پے میں عجیب سی جوش کی لہر تھی مجھے یقین تھا وہ پولیسرار ہیولا کوڑل کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا تھا جو پوٹا خان کے دو ہواریوں کو جہنم رسید کرنے کے بعد زخمی سوڑل کا پیچھا کرتا ہوا اس طرف نکل آیا تھا اور اپنی جنگجوانہ اور مکارانہ چابک دستی سے وہ پوٹا خان کے تیسرے ہواری بچل کو بھی اب ختم کر چکا تھا اور بڑی آسانی کے ساتھ بوجھ تک بھی آن پہنچا تھا لیکن میری بروقت ہوش مندی نے اب اس کے لیے بیرا حصول مشکل بنا ڈالا تھا مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ کوڑل جیسے مکار دشمن سے میں خود بھی بھوری طرح خائف تھی اگر جی میں نے اس کے خوف کو اپنے آساب پر سوار ہونے کی بجائے اس کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی تھان دی تھی اور میں نے اس بار اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اب اپنے پھوٹا خان اور لالا وغیرہ جیسے دشمنوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی کیونکہ یہ میرے دشمنوں کا وہ گروہ تھا جو بار بار میرے اہم مقاصد کے آڑے آ کر میرا جینا دو بھر کی ہوئے تھا نہ صرف یہ بلکہ سب سے بڑی اور اہم بات یہ تھی کہ ان کے درگے میں آ کر بارہا میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہوا تھا پھوٹا خان اور لالا وغیرہ کے دونوں مخالف ٹولوں کا مقصد مشترکہ تھا اور وہ تھا میرا اصول تھا کہ وہ لوگ اس بیش قیمت راکاس مورتی کے مدفن تک پہنچ سکے اور یہی وجہ تھی کہ میرے اصول کی خاطر ان دونوں ٹولوں کے درمیان خطرناک رساکشی جاری تھی دھیلے کے اوڑ میں دھبک کر بیٹھ جانے کا میرا ایک مقصد تھا اور وہ یہ کہ کوڑل یقینا میرا تاقب کرتا ہوا ضرور ادھر آنے کی خوشش کرے گا میری نخالات میں اس جورات کا مظاہرہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں اچھی طرح جانتی تھی پھوٹا خان اور لالان سمیت کوڑل بحر صورت میری موت کے متمنہ نہ تھے جب تک کہ وہ میرے ذریعے راکاس مورتی تک نہیں رسائی خاصل کر لیتے اس کے بعد یقینا میری زندگی ان کے لیے کانٹے کی طرح کھٹکتی اور تب یہ لوگ مجھے موت کے گھاٹ اتارنے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگائیں گے لہٰذا یہی سبب تھا کہ میں اب ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی کہ میں پھوٹا خان سمیت لالان اور کوڑل کو جہانم واصل کر کے ہی دھملوں میں دمسادے ٹیلے کی آڑ میں جھک کر اکڑوں بیٹھی تھی میرے چھار اطراف سناٹے پھیلے ہوئے تھے پرسکوت فضاء میں مجھے اپنی سانسوں کی بادگشت بھی چھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی چھہ جایا کہ جسے سن کر میرے دشمن میری یہاں موجودگی سے واقف نہ ہو جائیں مان مجھے اپنے حکم میں آہٹ سنائی دی میں جنگلی بلی کی طرح رائیفل تانے پلتی کسی نے مٹی کا ڈیلا اچھالا تھا یہی وہ جان لیوا لمحہ تھا جب بجلی کی صورت کے ساتھ میرے دماغ میں دشمن کی اس چالاکی کا اکدہ کھلا اور جب تک میں دوبارہ پلٹتی مجھے دیر ہو چکی تھی ایک ایولے نے میرے روخ پھیرنے پر اکب سے مجھ پر چھلانگ لگا دی تھی میرے لکسی اضطراری چیخ نکل گئی بدبخت کوڑل نے مجھے گردن سے دبوچنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے پشت کے بل گرتے ہی اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوطی سے جگڑتے ہوئے ایک گونسہ اس کی ناک پر رسید کر دیا رائیفل چونکہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی لیکن میرا مکہ کوڑل کے لیے غیر متوقع ثابت ہوا تھا صحیح کرنے لگا میں نے پشت کے بل لیٹے لیٹے اپنی دائیں ٹانگ اس کے سینے پر جمع دی اور اسے پر عیدے گیل دیا وگر اس کوشش میں وہ میرے خاصے رائیفل کھینچنے میں کامجاب ہو چکا تھا چنانچہ اگلے علم میں وہ پھرتی سے اٹھا اور میری رائیفل ایک جانب پھینک کر اپنی رائیفل مجھ پر تان لی اور زیریلے لہج میں بولا خبردار کون جاؤں اب کوئی حرکت نہ کرنا ورنہ اس نے شولہ اگلتی نظروں سے مجھے گھورا اور میں بے اختیار ایک تھنڈی سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی پھر ادل پریشان انداز میں تیزی سے دھڑکنے لگا پھوٹا خان کے اور کتنے ساتھی بچے ہیں اس نے درشتی لیجے موچا ایک دوسرا وہ خود ہے اور لالا کے تاکم میں دونوں گئے ہیں میں نے مسئلہ تن صاحب گوئی سے جواب دیا تو اس نے دوبارہ پوچھا کس طرف گئے ہیں وہ دونوں مردود اس طرف میں نے اس بار دروگ گوئی سے کام لیتے ہوئے بلکل مخالف سمت میں اشارہ کیا وہ چند ثانی نے دانت پیستے ہوئے کچھ سوچتا رہا پھر اس کے بعد مجھے مذکورہ سمت میں آگے بڑھنے کو کہا میرے دن ہوئے حساب اب ڈیلے پڑھنے لگے تھے تا میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھائے بغیر چالاکی سے کہا پھوٹا خان کے سر پر اس وقت خون سوار ہے تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم میری فکر چھوڑ کر اپنی لالاں کو ان دونوں کے خونی پنجے سے بچاؤ میں بھلا کہاں جا سکتی ہوں تمہاری تو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے خواہ مخواہ اپنا وقت سایا نہ کرو بھئی کہتے ہوئے ٹٹولتی ہوئے نظروں سے اس کے چیرے پر اپنی بات کی اثر پذیری بامپنے کی کوشش کرنے لگی میں نے فورا یہ بات محسوس کر لی کہ میری بات پر چند ثانیے کے لیے تذبذب کا شکار ہو گیا تھا وہ پھر مان رات کے پرحول سناٹے میں خمے دھوما دار فائرنگ کی گھن گرج سنائی تھی ہم دونوں ہی بری طرح ٹھٹ کے تھے کوڑل البتہ زیادہ پریشان دکھائی دینے لگا تھا فائرنگ کی آواز اس سم سے امری تھی جدر تھوڑی دیر پہلے پھوٹا خان اور اس کا چوتھا ساتھی لالا کا تاغب کرتے ہوئے نکلے تھے یہ مخالف سمت تھی جو میرے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی تھی شاہی یہ بات کوڑل نے بھی فورا محسوس کر لی تھی وہ اب میری طرف سنسناتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا مگر میں نے اپنے چہرے سے ذرا بھی گبرات ظاہر نہیں ہونا دی تو تو کہہ رہی تھی وہ دونوں مردود اس سمت گئے ہیں جبکہ فائرنگ کی آواز تو اکب سے آ رہی ہے میں نے بلکل درست کہا تھا میں نے ڈٹھائی سے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے جواب دیا سالہ موقع پاتے ہی اس طرف دوڑی تھی ہو سکتا ہے اس نے اپنی جان بچانے کی خاطر بعد میں اپنا روح تبدیل کر لیا ہو کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ تم اس طرف موجود ہوگے میری توجی نے اس کی آتشیں غیز کو ذرا کم کیا تو وہ بولا کونجان تمہاری بات بلکل درست ہے ہماری واقعی تم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے لیکن کونجان تو اگر راکاس مورتی تک ہماری رہنمائی کر دے تو یہ میرا وعدہ ہے پھر ہم تیرہ پیچھا چھوڑ کر واپس اپنی دردی راجستان کی طرف لوٹ جائیں گے اس ردیل پوٹا خان کو بھی یہی غلط فہمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں راکاس مورتی کے راز سے واقف ہوں اس کی اس بات کی اختتام پر میں نے بھی مکارانہ حکمت عملی سے اپنے لہج میں بے بسی سموتے ہوئے پریشانی سے کہا جبکہ حقیقت یہی ہے کہ مجھے خالقو چاچا نے اس مورتی کے بارے میں صرف اس قدر ہی بتایا تھا کہ وہ کند کوٹ کشمور کے سہرائی علاقے میں کہیں دفن ہے تو ایک چالاک بلی بننے کی کوشش مت کر کھون جاؤں بان کوڑل نے دانت پیستے ہوئے جیسے میری مکارانہ حکمت عملی پر پانی پھیر دیا اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ راکاس مورتی کشمور کے سہرائی علاقے میں کہیں دفن ہے اور ہمارے پاس اتنے وسائل ہے اور نہ ہی اتنا وقت کے کشمور کے سہرائوں کو کھنگالتے پھریں مجھے پورا یقین ہے خالقو دھاڑی علی جس مقام پر وہ مورتی دفن کی ہے اسے تجھے اچھی طرح آگاہ کر دیا تھا اور تو راکاس مورتی کے بدفن سے باہو بھی آگاہ ہو چکی ہے ورنہ وہ رضیل اور دگا باد پھوٹا خان خرگز تجھے جرگمال نہ بناتا اس کی گفتگو نے مجھے تشویش میں مغتلا کر دیا تھا ٹھیک اسی وقت دوبارہ فائرنگ کی گنگر جوبری کھوڑل یک بجک دھٹکا اور پھر اپنی رائیفل کی محیم نال لہراتے ہوئے مجھ سے تیمکانہ کرختی سے بولا چلو آگے بڑھو اب کوئی بات نہیں ہوگی اس کے خون کو ارلیج کی قطیت کو محسوس کر کے میں سر جھگا کر اس جانب چل پڑی جدر پھوٹا خان اپنے ایک اگلوتے خواری کے ساتھ لالان کی تاکو میں دھوڑا تھا کوڑل میرے پیچھے تھا میں جان بوجھ کر آئیسہ روی سے چل رہی تھی مان کوڑل نے میری پشت پر اپنی رائیفل کی نال چبوتے ہوئے دھکیل کر کہا جلدی چلو ورنہ گوریوں سے بھون دھوں گا ناچار میں تیسز گنگوں سے آگے بڑھنے لگی فائرنگ کا انداز یک طرفہ محسوس ہو رہا تھا جس کا بدصور اور واضح مطلب یہی تھا کہ لالان ابھی نہتی تھی پھوٹا خان جیسے افریز سے اپنی جان بچانے کی تگو دو میں مصروف تھے کوڑل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی بھی طرح لالان کی مدد کو لپکے بگر وہ مجھے بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کچھ یہی وجہ تھی کہ وہ شدید تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا وہ اس وقت کئی قسم کی خالات کا شکار تھا پھوٹا خان کے تین ہواریوں کو بڑی صفاقی سے قتل کر چکا تھا اور نجا نے اس نے اب تک پھوٹا خان کے بیٹے مراد علی کو کہاں چھپا رکھا تھا فائرین کی آواز پھر گونجی گونجا میں کہتا ہوں دوڑو تیز دوڑو جلدی کرو مجھے کب سے کوڑل نے جنونیوں کے سی انداز میں ٹھوکا مارتے ہوئے کہا اور پھر میں نے ٹیلوں کے درمیان بلکاتی راہ گزر پر بے تہاشا دوڑنا شروع کر دیا فائرین کی آواز اب بلکل قریب سے آتی ہوئی سنائی دینے لگی تھی یہ میرے لئے بڑے سنگین نمات تھے جو جان لیوہ ثابت ہو سکتے تھے کیونکہ اس وقت پھوٹا خان کے سر پر اپنے بیٹے کی سیوا کوئی اور دن سوار نہ تھی وہ مشتہل ہو کر مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا یا پھر دو خونخوار اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمنوں کے بیچ میں بھی پیس سکتی تھی بگر میں نے باوجود اس کے اپنے حواس کابو میں رکھے ہوئے تھے اور میرا دل پریشان ہونے کے باوجود فرار کی راہ کا متلاشی تھا میں اب کوڑل کی ہدایت کے مطابق دھوڑے جا رہی تھی دائمہیں ٹیلوں کا سلسلہ مدید گنجان ہوتا جا رہا تھا پھر اچانک ایک مقام پر میں بے دم ہو کر گر پڑی اور بری طرح خانپنے لگی دھواندار گونیاں چلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کوڑل نے میرے بار مٹھی میں جکر لیا اور غورا کر بولا مجھے غصہ تو آیا مگر میں اسے دبانے پر مجبور تھی دہچار اٹھ کر کھڑی ہوگی اور نڈال تھی آگے بڑھنے لگی مگر میرا چلنے کا انداز سست ہی تھا کھوڑلی سوٹ پائے رفتن نہ پائے ماندن کسی کیفیے سے دوچار تھا وہ مجھے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا اور میرے ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر اپنی لالاں کو دشمنوں کے اندہ دن خملوں سے بھی بچانا چاہتا تھا انہیں ہتا ہوتا تو شاید اب تک کہر و غضب بن کر دشمنوں پر ٹوٹ چکا ہوتا لیکن مجھے یہ غمال لکھنے کی ذمہ داری اس کے جا رہانہ عزائم میں آڑے آ رہی تھی میری سسرو چال پر بلا کر وہ تل ملا کر رہ گیا اور ایک زوردہ لات اس مردود نے میری کمر پر رسید کر دی مجھے ایک زوردہ جڑکا لگا اور بیچ چیختی ہوئی موں کے بل زمین پر جا گی دی اب تو میں بالکل ہی ڈہ کر گر گئی تھی تھا مجھے کوڑل کی آواز سنائی دی خرام زادی تو جائے گی کی در آخر ہم سے بچ کر میں پہلے دشمنوں سے نمٹ لوں پھر تجھے بھی دیکھ رہوں گا یہ کہہ کر وہاں دی طوفان کی طرح بیرے قریب سے گترا میرے دل بے پایا مسررت سے جوم اٹھا میرے ذین رساہ نے برمحل یہ ترقیب سوچی تھی جو کامجاب ثابت ہوئی تھی میں نے تھکاوٹ اور نڈال کی اداکاری چھوڑ کر زمین پر پڑے پڑے سر اٹھا کر سامنے تاریخ راہ گزر میں رائیفل بدس کوڑل کو گم ہوتے دیکھا تو پھرتی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر آؤ دیکھا نا تاؤ اکب میں دوڑ لگا دی موسیقی